مرزا صحیح اکلام کا افثانچہ سنتی ہیں انوان ہے خراب قسمت پیغام سنتی ہی ہر طرف مایوسی پھیلتی چمکتی آنکھوں میں آنسوں منڈائے کیا ہوا صغرہ اندر سے تارے نے سگریٹ کا کش دیتے گے پوچھا ہمارے دن کبھی نہیں پھرنے والے ہماری قسمت ہی خراب ہے سونا رب ہم سے ناراض ہے صغرہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بولی ہوا کیا بتا تو صحیح تارہ جھنگلا کر بولا تم نے کہا تھا کہ امارت گرنے سے مرنے والوں میں اپنا تیغہ بھی شامل تھا چچا جمیل ابھی بول کر گیا ہے کہ تیفہ بچ گیا ہے اب پانچ لاکھ نہیں ملیں گے صغرہ یہ کہتے ہوئی ضرور پڑی اور اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں عنوان ہے غریب کی قسم وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتا تھا پوری جوانی اس نے اسی کام نہیں گزار تھی بڑی مشکل سے وہ شادی کے لیے راضی ہوا تھا شادی ہوئی تو بچے ہوئی اور وقت کے ساتھ وہ بڑے بھی ہوتی گئے مگر اس میں کوئی طبیعی نہیں آئی وہی ظلم کے خلاف جڑ جانا ہر ایک کے مسئلے پر گول پڑنا بڑا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ وہ بھی اب باپ کو غلط کہنے لگا تھا کہ اب وہ برمانہ رہا نہیں اب صرف وہی آگے بڑھتے ہیں جو اپنا مفاد مدد نظر رکھتے ہیں لوگ بھی مزا پڑاتی اور بھائی سرخے اسلام کی طرف کب تک لوٹ کر آو گے مگر اس میں صرف ہسنا سیکھاتا ہس کا ٹال جاتا پھر وہ حرصہ ہو گیا محلے میں قرآن مجھ گیا اس کی بیٹی اسکول گئی تھی اور لوٹ کر نہیں آئی پتہ چلا کہ کسی نے اغوا کر لیا ہے وہ ایک ایک کفسر کے پاس گیا سب کا اچھی کہنا تھا تم نے دشمن ہی اتنی بنا دیے ہیں جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو وہ گھر لوٹ آیا گروازی پر بیٹھا تھا کہ وڑیلی کی جی پا کر بھوٹی اس سے ایک دھڑیل اپرا اس نے آ کر کہا سائن نے کہا ہے مافی مانگ لو تو وہ بیٹی کی برامدیگی میں مدد کر سکتے ہیں صرف چار دن پہلے ہی تو اس نے سائن کی نجی جیل کا پردہ فاش کیا تھا شہر سے اخبار والوں کو بلالایا تھا نتیجہ آگ سامنے آیا دھڑیل کی بات سن کر وہ جھٹکے سے اٹھا برابر میں رکھی کلہاڑی اٹھائی اور اسے تان کر جیپ کی طرف دوڑا سب گھبرا گئے تمام دھڑے جیپ سے کود کر نیچے اتر مگر وہ رکا نہیں وہ دوڑتا ہوا جیپ کے نزدیک پہنچا سب کی بندوق تنگل اور لمحہ بھر میں منظر بدل گیا ہماری قسمت میں شرف جل ہے کہہ کر اس نے کلہاڑی کو اپنے سر پر مار لیا نحال حشمی کا افثان چاہ سنتے ہیں انوان ہے لادلا بیگن بیگن نے مجھے کچن میں بلایا اور کھلکی سے باہر دیکھنے کا اشارہ کیا سامنے کے بنگلی کی بالکونی میں ایک نوجوان اور خوبصورت دوشیزہ اپنے سفید کتے کو گود میں لیے بیٹھی تھی یہ لوگ اپنے کتے کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں بیگن نے کہا دفتن دوشیزہ کے چہرے کے خطوط تن گئے بنگلی کے کسی حصے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی لیکن وہ بدستور کتے کے بالوں میں کنگ ہی کرتی رہی پھر کچھ لمحوں کے بعد جھنجلا کر دروازے کی طرح دیکھتے بھی پکھا دی میسیز گونز میسیز گونز بیبی کی آواز سنائی نہیں دیتی سوری مین اندر سے آواز آئی اور دوسر ہی لمحے بچے نے رونا بند کر لیا بلکم بھی اقدم سے خاموش ہو گئی تھی سرور غزاری کا شمار ان افسان چان نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسی کی دہائی سے بھی پہلے ہی افسان چان نگاری میں اپنا پچم بلند کر دیا تھا آئیے سرور غزاری کا سانچا سنتے ہیں انوان ہے کرامت سارے دواداروں کے باوجود اس کی گود ہری نہ ہوئی نشیبوں کامیاب بارہ سال سے بیوی سے نرینہ اولاد کا مطالبہ کر رہا تھا مگر نصیب اولاد نرینہ تو کیا لڑکی کو بھی جنم دینا سکی تھی اس کے میانے یہ کبھی نہ سوچا کہ شاید خرابی خود اس میں بھی ہو سکتی ہے مگر کر لو یہ کب سوچتا اور سوچتا تو جب اس کے پاس دماغ ہوتا اس کی عقل تو جسم کی طرح بس موکی تھی نصیبوں کو مار مار عدم کر دیتا اور پھر باہر چلا جاتا نصیبوں کی مات تمام حالات سے تنگ آ کر ایک دن اسے لے کر گاؤ میں آئے نئے پیر صاحب پہ 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 گئی پیر صاحب نے نصیبوں پر پڑ کر پھونکا اسے تاویز دی پھر ایک پھکی دی کہ جب اگلی دفعہ آنا تو اسے موں میں ڈال لینا نصیبوں نے ماں کی ہدایت کے مطابق میاں کو ہوا بھی نہ لگنے دی کہ وہ علاج کرا رہی ہے اگلی دفعہ ماں بیمار تھی اس نے نصیبوں کو پیر صاحب پہ پاس اکیلے بھیج دیا پیر صاحب اسے بار بار بلاتی ہر دفعہ جب نصیبوں پیر صاحب کی آستان پر جاتی کے یہ نکلتی دوا موں میں رکھ لیتی راستہ لمبا تھا وہ تھگ جاتی اور آستان تک پہنستے پہنستے نہ جانے کیوں وہ بلکل خوادی دا سی ہو جاتی پیر صاحب کا دیرہ بلکل خوادی ہوتا وہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے اندر کمرے میں لے جاتے اور علاج شروع ہو جاتا صرف تین ماہ میں پیر صاحب کے علاج نیز رنگ دکھا نصیب و امید سے ہو گئی وہ اپنی خسمت پر رشت کرنے لگی اس نے پھر بھی کھل کر نہ دیا کہ یہ کرامت پیر صاحب کی ہے گاؤں کی خواتین میں پیر صاحب کی کرامت کا پہلے ہی شہرہ تھا دور دور سے خواتین مراد ماننے آتی اور من کی پاتی اس گاؤں کے مختلف گھرانوں میں اور آر پاس کے گاؤں کے لوگ ہر حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے مشاہبت رکھتی تھی دنیا افسان چا افسان چا نگا دی پیر پہلا یوٹیوب چیلنڈ ہے جسے صرف اس یہ بنایا جایا کہ لوگ افسان چا نگا کے قبائد و زواب سیجھ سکیں افسان چی کی جانب لوگوں کا ردھان بڑھ ہے اور انہوں کے اس نظر انداز کی گئے سن سے سخن کو مقبول بنایا جا سکتے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نہ شرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ دوستوں کو نہیں مشورہ دیں کہ وہ سبسکرائب کریں سبسکرائب ہم ایک پنجابی افسانچہ سنتے ہیں انوان ہے باغی بڑے غور سے افسانچے کو سنیں گے یہ افسانچہ نہیں ایک ایسا نشتر ہے جو دل میں اتر جائے گا یہ محترمہ صفیہ حیات کے قلم کا شاکار ہے اسے اردو کا قارب دیا ہے آکاش مغل میں کل میری مولوی سے تو تو میں میں ہو گئی نتیجا اس نے مجھ پر باغی ہونے کا فتوہ دار دیا میں نے محض اتنا ہی تو کہا تھا کہ پیٹ میں روٹی نہ ہو تو بھوکے کان ازان سننے سے قاسر ہو جاتے ہیں